آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام دو ٹوک بات میں ہوں کے لئے ناظرین تو سیاست میں سب ہی ڈراما لگتا ہے کرپشن کا بیانیاں ہو یا غیر ملکی ایجنٹ ہونے کے الزامات ہوں پاکستان کی اسلامی شناخت کے خلاف سازش کے نعرے ہوں یا اسلام کا نام لے کر سیاست چمکانے کی باتیں ہیں یہاں سب ڈراما ہی لگتا ہے جن کو چور چور کہتے ہیں کرسی کے لیے انہیں دوست دوست کہنا پڑ جاتا ہے جو غیر ملکی ایجنٹ ہوتے ہیں نا انہیں وفاداری کا سرٹیفیکٹ دے کر پاکستان کا نمائندہ بنانا پڑتا ہے جن کو کہا جاتا ہے اسلامی شناخت مٹانا چاہتے ہیں کرسی کے لیے انہیں گلے لگا کر دنیا کو دکھانا پڑتا ہے کہ ان سے بڑا اسلامی تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن آج کل پاکستان کی سیاست میں ایک نئے ڈرامے کا بڑا تذکر آئے حال میں اس ایکٹنگ میں تو اس نے شاروخ اور سلمان خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا شاید کوئی اداکار بھی اس سارے ایکٹنگ نہیں کرتا تھا جسا اس نے ایکٹنگ کر کے دکھائی یہ ایک ڈراما رچا ہے جو میں بلکو میرا یہ بلکو ایک خیال ہے کہ اس نے خود سارا پلان کیا ہے اور میں بھی کہ اس کی بہت سارے لوگوں کو نہ پتا ہو گولی لگتی ہے ایک ٹانگ میں پٹیاں دونوں ٹانگوں پر باندی ہوئی ہیں کوئی بائید نہیں کہ یہ واقعہ بھی خود کروایا ہو اور اس طریقے سے کروایا ہو کہ جس کے اندر ایک مصروم کی جان تو چلی گئی مگر خود ڈراما کر لیا خود ایک ہائپ کریٹ کر دی تو کوئی بائید نہیں کہ اس واقعے میں خان صاحب کا اپنا ہاتھ ہو ان کے چہرے آپ لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں یہ ہیں حکومت کے ذمہ دار اشخاص جنہیں عمران خان صاحب پر حملہ ڈراما لگتا ہے کسی کی جان چلی گئی لیکن وہ ڈراما ہے کسی کے بچے یتیم ہو گئے لیکن وہ ڈراما ہے کوئی زخمی ہے لیکن وہ ڈراما ہے اگر اس ڈرامے میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو پھر ڈرامے میں ہونے والی تباہی کا ویلن کون ہوگا لیکن افسوس ذمہ داری کا مظاہرہ تو یہاں کسی طرف سے بھی دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے نا اپنی سیاست اور کرسی کی لالچ میں کچھ بھی الزام لگا دو چاہے اس سے ملک کا کتنا نقصان ہو جائے چاہے ملک کا کتنا نقصان بنے یا کچھ بھی ہو جائے بس ہر واقعہ سانحے کا سیاسی فائدہ برپور ہونا چاہیے پاکستان کی بھونچالی سیاست میں ایک اور نیا موڑ آ گیا ہے زخمی عمران خان نے وزیر آباد سے ہی لشکر دوبارہ اسلام آباد کی طرف لے جانے کا اعلان کر دیا پہلے عمران خان نے لانگ مارچ اپنے صحتیاب ہونے تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا اور پھر خبریں مل رہی تھی کہ بیک ڈور معاملات تیہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن لگتا ہے کہ دوریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ دونوں طرف سے چھانچ بھی پھوک پھوک کر پی جا رہی ہے شاید ایسے میں عمران خان نومبر کی اہم تاریخوں میں میدان کھلا چھوڑنا نہیں چاہتے اس لئے سڑکوں پر نکل کر پھر سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کریں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی منگل سے وہی وزیر آباد جہتر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے گیارہ اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جہتر معظم شہید ہوا تھا ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے مارچ اگلے دس سے چودہ دن تاک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ پہنچے گی پنڈی سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب بھی ہم پلان کریں گے دس اور چودہ دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا میں پنڈی میں میں پنڈی خود ہوں گا اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا اسی سارے معاملے بھی ایک آوڈیو مبین آوڈیو بھی سامنے آئی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے چیف ویپ ہیں آمیر ڈوگر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کی آوڈیو ہے اور وہ کس طرح سے لوگوں کو جو اپنے ایم ای نیز ہیں جو ایم پی ایز ہیں ان کو کس طرح سے انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے تکلیف دے بات ہے اس مبین آوڈیو میں وہ یہ ہے کہ جی آپ نے اپنے سربراہ کا ساتھ دینا ہے آپ نے سڑکوں کو بند کر دینا ہے بلوک کر دینا ذرا سنیے یہ افسوس ناگ بھی ہے شرم ناگ بھی لیکن سنیے ہدایات کیا دی جا رہے ہیں چیئرمین صاحب وائس چیئرمین صاحب اور حسد عمر صاحب سیکرٹی جنرل صاحب کی طرف سے خاص طور پر سختی سے ہدایت آئی ہے کہ آپ تمام ایم ای نیز سہبان آج شام سے آپ نے احتجاجی مظاہرہ دھرنا کرنا ہے روڈ بلوک کرنی ہے اور جو جو ایم ای نیز پوائنٹ پر جائے گا یہ بات سختی سے کی گئی ہے کہ اس کی ایکٹیوٹی بیما ویڈیو وہ اس گروپ میں شیئر کرے گا یہ افسوس ناگ ہے ویسے سیاست کے لیے کچھ بھی کیا جائے اگر آپ پاکستان کے لیے سیاست کرتے ہیں تو پاکستان کو ہی بند کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے پاکستان کے ہی سڑکوں پر فتنے فساد کی بات ہو رہی ہے یہ انتہائی افسوس ناگ ہے دوسری طرف ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے وزیر آزم کے جوڈیشل کمیشن کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے لیکن ساتھ ہی تحریک انصاف کے چیرمن چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سائفر کی تحقیقات بھی کروائیں اور عرشت شریف شہید کے قتل کی بھی تحقیقات کروائیں جوڈیشل کمیشن یہ تحقیقات کریں دوسری طرف سابق وزیر آزم پر حملے کا مقدمہ درج نہ ہونا یہ واقعی ایک بڑا سنگین معاملہ ہے اس کا اندازہ آئی جی پنجاب کے اسطیفے سے بھی لگایا جا سکتا ہے پولس کی کنڈیشن اس وقت دو ہاتھیوں کے درمیان چیونٹی والی ہے اور حیران کن طور پر اس سارے معاملے میں شاہ محمود قریشی جیسا سمجھدار سینئر سیزن پولیٹیشن وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول نظر آئے تو پھر کیا کہنے سنیے ذرا لیکن یہاں نے ایک بات کہنا ضرور چاہوں گی سیاست کا کوئی اصول ہوتا ہے کوئی قانون ہوتا ہے کوئی وضع داری ہوتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی قانون کوئی اصول کچھ نہیں ہے کوئی اخلاقیات جو ہے نا وہ باقی ہی نہیں بچی ہیں جن کے پیسے اوپر آپ نے پارٹی چلائی جب تک ان سے آپ کھاتے پیتے رہے ان سے پیسے لیتے رہے وہ بڑے اچھے تھے فرشتے تھے لیکن جیسے ہی آپ کے اور ان کے اختلافات ہوتے ہیں سب کے سب برے بن جاتے ہیں اتنے برے کہ ان کے فیاملیز کے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں اپنے مفادات کے خاطر انہیں جیلوں میں ڈالنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں مولا علی کرمولا وجہ القریم فرماتے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو